اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد نصر اللہ آج میں میڈم آبدہ بیگ صاحبہ کے پاس مجود ہوں ان سے پوچھیں گے کہ جو سٹیج ایکٹر ہیں جو سٹیج اداکار ہیں وہ کن کن مشکلات سے گزرتی ہیں اور ان کو کن کن کا بستر کرم کرنا پڑتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جا نہیں ہے لڑکی آج آئی ہے کل کو وہ امیر بن جاتی ہے گاڑی لے رہی ہے گر لے رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے ہم نے تو پہنسے پیسہ آجاتی ہم نے تو پینتی سال کام کیا ہم نے تو اتنا خسن رکھتے ہوئے پینتی سال کام کیا ہم تو آج تک گاڑی نہیں لے سکے آپ نے میرا گھر دیکھی لیا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ایک ایمج ہوگا کہ کوئی گیٹ ہوگا بڑا باہر کوئی سکروٹی گاڑ ہوگا آپ دبیک کے گرم جا رہے ہیں تو دیکھ لیں فقیروں والا گھر ہے ہم نے کام کو پیار کیا ہم نے پیسے کو نہیں دیکھا ہم نے سرات مستقیم کی رہا نہیں چھوڑی ہم نے اپنے بچوں کو حق العال کے رزق سے پالا پرورش کیا میں نے اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلوائی میں نے اپنے بیٹیوں کو حافظ قرآن کیا میرے گھر میں میرے پوتے تک بھی نماز پڑھتے ہیں میرے بچے کے باتے پر مراہب ہیں میں نے اپنے اسلام کی رہا نہیں چھوڑی اپنے اللہ کی رہا نہیں چھوڑی تو بات یہ کہ میں نے پیسے کو نہیں دیکھا میں نے جو حق العال کا رزق جو میرا ملتا تھا نا مجھے میں اس میں گزارا کرتی تھی میرے رب نے اس میں برکت بھی دی کہ میرے بچوں نے کسی نے بی ایسی کیا کسی نے بی کم آئیٹی کیا کسی نے بی ای کیا مطلب میں نے یہ کچھ کیا تو آج کی لڑکی جو ہے نا وہ آتی یہ سوچ کے ہے آج کی جو لڑکی اب آ رہی ہیں وہ آتی ہی یہ سوچ کے ہیں کہ میں امیر بڑھنا ہے میرے اتھے جڑا چڑھایا میں ہوں لی رہا ہی لہا دی نہیں انہوں کٹ کے راکھ دینا ہے تو کٹتے کیوں ہیں یہ مرد کیوں کٹتے ہیں باگل ہیں یہ ان کو اپنا گھر نہیں اچھا لگتا اب ایک لڑکی میں صیح دے لفظوں میں کہوں گے کہ ایک لڑکی آتی ہے وہ اگر اس کو آپ کو وہ پسند آ رہی ہے تو وہ تو نہیں تو کہتی آپ کو کہ آپ مجھے پیسے کھلاو جب آپ لوگ پیسہ خود کھلاتے اس کو اگر کھلاتے ہو تو کیا اس کو ماں بہن سمجھ کے تو کھلاتے نہیں اس سے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہو پھر اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر اس کے ہی دشمن بن جاتے ہو آپ کیوں پھر عورت کو عزت بھی تو دیا کرو نا ایک عورت کی عزت ہی سب کچھ ہوتا ہے اگر وہ عزت ہی تمہیں دے دیتی ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کم از کم اگر کوئی چار پیسے کھلائے بھی ہیں تو شرم کر کے تو گھر بیٹ جائے کرو کہ یار اگر میں نے کھلائے ہیں تو اس کے نصیب کے تھے میں نے اس کو استعمال بھی تو اتنا کر لیا تو لڑکیاں بہت سٹگلوں سے آگے آتی ہیں بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن کیونکہ اس دور میں اب پہلے نہیں پہلے اگلے پہلے پوچھتے ہوتے تھے یہ لائنیں دو پڑھ کے دکھاؤ یہ کر کے دکھاؤ چل کے دکھاؤ ہمیں یہ لائن بول کے دکھاؤ پہلے ایسے ایک انٹرویو آؤ کرتا تھا اب نہیں ہے تو اب واقعی ہے آپ کی بات ٹھیک ہے چھو تین مہینے پہلے آتی ہے لڑکی تو تین مہینے کے بعد اس کے نیچے گاڑی بھی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ چھ مہینے کے بعد اس نے کروڑ کا مکان بھی لے لیا تو وہ کہاں سے آتا ہے ہم تو نہیں لے سکے میں نے صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے پروڈیوسر کو ملنا پڑتا ہے نہیں جی نہیں ہمارے دور میں بھی پروڈیوسر ایسے نہیں تھے آج کے دور میں بھی پروڈیوسر ایسے نہیں ہے یہ غلط بکوا سے اگر کوئی کہتی سرحام نے ایسے سونا ہے کہ پہلے پروڈیوسر کے بیڑے پہ جاؤ پھر اس کو ملو نہیں 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 غلط ہے میں نہیں کہوں گے ہمارے پروڈیوسر اتنے کوئی تھوڑے ہوئے نہیں ہے جو تھیٹر چلا رہے ہیں ان کو مشوقوں کی کمی ہے ان کو مشوقوں کی کمی ہے وہ جو چاہیں باہر جا کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کہیں باہر جا کے جو مرضی کر لیں جنہوں نے ان کے تھیٹر میں کام کرنا ان کو کیا ضرورت ہے ان کے آگے نیچے آنکھیں کرنے کی کانے ہونے کی کیا ضرورت ہے لڑکیاں ہماری جو آنا بچیاں یہ جو آج کل آتی ہیں یہ ان کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح پروڈیوسر سے یا تھیٹر مالک سے ہمارا کوئی ریلیشن ہو جائے تاکہ ہمیں سپورٹ ملے یہ سپورٹ کے لیے کرتی ہیں یا سپورٹ کے لیے کرتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اگر ہم اس کے دل میں آ جائیں گے تو یہ ہمیں سپورٹ کرے گا اپنی سپورٹ کے لیے کرتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد پھر تماشے لگتے ہیں یہ بات میٹن سبھے یہ بتائیے کہ جب یہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں ڈراما چل رہی ہوتا ہے اس کے بعد اکثر ہم نے سنا انٹریو میں کافی سنا میرے دوست کرتی ہیں کہ ڈرامے کے بعد یہ جو سامنے دیکھ رہے ہوتی ہیں کسی نہ کسی کے یہ روم میں چلی جاتی ہیں یہ بکواس ہے میں نہیں اس بات کو مانتی یہ غلط ہے یہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی باتیں ہیں یار اتنا عورت اتنی گندی نہیں ہے کہ جو ہر بندے کے ساتھ چل پڑے کوئی ایک آدھا ہی بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دوستی ہو جائے یا پیار ہو جائے کوئی ایک آدھا بندہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ تو نہیں عورت جا سکتی اور ہماری آرٹسٹیں جو ہیں وہ ایسی تو نہیں کہ وہ کوئی انسان ہے کہ ایسے ہی کسی کے ساتھ چل پڑے ایک آدھ بندے کا سہارا یا ایک آدھ بندے کا ساتھ تو چاہیے ہوتا نا تو وہ ایک آدھ بندہ ان کے ساتھ پیار کرتا ہے یا دوستی ہوتی ہے ان کی اس کے ساتھ وہ چاہے رات جائیں دن جائیں اس میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے ہمیں کیا ضرورت ان کی اپنی لائف ہے ورنہ یہ جو بکواس ہے نا کہ جی رات کو یہ پتہ نہیں کن کے ساتھ چلی جاتی ہیں مردوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں یہ بکواس ہے یہ میں مجھے پینتیس سال ہو گئے ہیں یہ بیس سال پہلے کی تو باتیں چھوڑ دیں یہ آبکہ میں پانچ سات دس سال کی میں بات کر رہی ہوں میں نے نہیں کبھی دیکھا ایسے کہ لڑکی بعد میں بیٹھ کے ڈراما ختم ہوا تو بیٹھ کے کسی بندوں کے ساتھ چلی گی یہ غلط ہے یہ بکواس ہے میں نے سوئے یہ کہ جاں ڈراما چل رہا ہوتا ہے کسی کو لڑکی اچھی لگتی ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے کوئی دلال کی ضرورت ہوتی ہے یہ پوائنٹ ہے آپ کا کہ دیکھو جی چار پائیں دن بندہ ایک ڈراما دیکھتا ہے وہ نظر میں آ جاتا ہے کہ یہ ڈراما دیکھ رہا ہے اب وہ اس لڑکی کو پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے وہ اس کی نظر میں آ جاتا ہے اب وہ بندہ ادھر کوشش کرتا ہے کہ کس بندے سے میں نمبر لوں انہیں دو چار ہزار پیاسے پکڑانا ہے یا دو ہزار باہر کسی کو پکڑانا ہے کہ یار منویدہ نمبر چاہید ہے ایسے اس کے پاس نمبر چلا جاتا ہے نمبر کے بعد پھر ان کا رابطہ ہو جاتا ہے رابطے میں وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھائیں کھانے کی بہان ہے وہ کھانا کھانے باہر چلے جاتے ہیں کھانے سے ہی اوپر دوستی ہو جاتی ہے ایسے کھانا کیسے چلی ہے پتہ ہی نہیں ہے کونہ کون پتہ چلتا نا کہ یہ روز میری خاطر آ کے پانچ ہزار کی تین ہزار کی ٹکٹ لیتا ہے اور مجھے دیکھنے آتا ہے وہ ایک دل میں آ جاتا نا کہ یار بندہ ٹھیک ہے وہ پھر یہ جب کھانے تک آتے ہیں اس کے بعد پھر دوستی بن جاتی ہے پھر دوستی بن کے پھر آگے کام سلسلے چل جاتے ہیں تو آرٹس کا نمبر لینا کیا مشکل ہے نمبر لینا مشکل نہیں ہے نمبر تو بیسے پانچ سو ہزار پیا کسی کو بھی وہاں تھیٹر والے کو دیں تو نمبر مل جاتا ہے دیل کرنا مشکل ہے میرے خیال وہ خود ہی نظر آ جاتے ہیں بیٹھے جن کے ساتھ ملنا ہو وہ خود ہی نظر آ جاتے ہیں دیل میرے خیال لاکھوں میں ہوتی ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے نہیں کچھ تو میں کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ کسی کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے نہیں آپ کسی کا نام تو نہیں لے رہے ہم تو ویسے پوچھ رہے ہیں میں سب کی بات کر رہی ہوں کہ کسی کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے دیکھو جی اگر وہ اچھا کرتی ہیں یہ ان کا ان کے رب کا معاملہ ہے اگر وہ برا کرتی ہیں تب بھی ان کا ان کے رب کا معاملہ ہے لیکن میں یہی کہوں گی کہ اگر یہ صرف اپنے کام کو پیار کریں اپنے فن سے اپنے نام بنائیں تو جہاں انہوں نے پانچ سال چلنا ہے وہاں یہ بیس سال چل سکتی ہیں یہ بیس سال ان کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے کام میں کام پہ اگر توجہ دے اگر ادھر ادھر کے لوگوں کا ایسا جھٹکتے ہوئے نکل جائیں نا خدا کی قسم تو یہ ان کو زیادہ کامیابی ملے اپنے آپ کو ڈھانکے اپنے فن سے اپنے نام بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ جہاں انہوں نے دو چار سال کام کرنا ہے وہاں یہ بیس سال کام کر سکتی ہیں ہم کرنی رہے پینتی سال سے کام کر رہے ہیں تو یہ میں ان کو ہدایت دیتی ہوں اکثر میں نے سبھی یہ ہے ہم نے سنیا ہے کہ جو آرٹس ہوتی ہیں جو ادا کر رہا ہوتی ہیں ان کی ایک شادی ہوتی ہے سال دو سال چلتی ہے آپ کی تو ماشاءاللہ پینتی سال آپ نے تو تقریبا مرزا صاحب کے ساتھ گزارے بھی ہیں ستائی سال آپ نے مرزا صاحب کے ساتھ گزارے ہیں آج کل ایسے ہوتا ہے دو سال شادی کرتی ہیں پھر کنوں کو ان کا مسئلہ بن جاتا ہے پھر وہ ڈیووس ہو جاتی ہے اکثر بس یہی بات ہے نا پہلے 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 تو مشوقہ نا ٹیپ رہتا ہے نا اپس میں پیار محبتیں رہتی ہیں وہ اس کے لاڑ دیکھ رہا ہے پھر ویڈیو پہ بھی ہیں پھر وہاں بھی ہیں پھر ٹک ٹاک بھی بن رہے ہیں پھر مطلب انجوائے بھی ہو رہا ہے پھر سہریں تفرییاں بھی ہو رہی ہیں ہنیمون منانے بھی جا رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ جب ٹائم گزرتا ہے نا تو پھر تھوڑا ایک دوسرے سے کچنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب کچنا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہاں درادے آنی شروع ہو جاتی ہیں وہ پھر وہ لڑکی سوچ رہی ہوتی ہے اس کا مائنڈ جو فنکارانہ مائنڈ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ وہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے حساب سے میرے ڈھلے وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے حساب سے ڈھلے یہ وجہ بنتی ہے پھر ان کی نچاکی کی اور ان کی علیدگی کی اصل بیٹر صاحبہ یہ ہم نے سنے اکثر کہ جو حرام کا پیسہ ہوتا ہے یہ پاس نہیں رہتا ہے یہ کچھ دن کا ہوتا ہے لیکن یہ لمبا چلنے والا نہیں ہوتا اکثر ایسا ہوتا ہے یہ تو آپ نے سنا کیا یہ ہمارا رب کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ حق الال کے رزق میں برکت ہے برائی کے پیسے میں برکت نہیں وہ جیسے آتا ہے ویسے جاتا ہے دیکھو جی برائی کا پیسہ اولاد کو کھلائیں گے وہ بھی وسکیاں پییں گی مجریویں دیکھیں گی ٹھیک ہے نا اولادیں بھی آپ ایک گندی ہوں گی جب آپ ایجڈ ہو جائیں گے وہی بچے آپ کے موہوں پر تھپڑ مار رہے ہوں گے کیونکہ حلال کا لکمہ نہیں نا ان کے اندر گیا ہوگا تو جب آپ اپنے بچوں کو حلال کا لکمہ کھلائیں گے تو وہ چاہے سو سال کے بھی ہو جائیں گے وہ آگے آگے ایسے آنکھیں اٹھا کے بھی جواب نہیں دیں گے میرے بچے ہیں نا چار بچے میرے بڑے بیٹے کے ہیں ایک بچہ میرے چھوٹے بیٹے کا ماشاءاللہ چھوٹا بیٹا میرا افیسر ہے بڑا بیٹا ماشاءاللہ یہ امبیسیڈر میں ماشاءاللہ اس نے بڑا کام کیا تو اتنے اتنے بڑے ہیں کہ مجھ سے بھی دو دو گٹھو جئے ہیں تو مجھے ذرا سا گسا چڑے تو میرے بچوں کی میری بھووں کی جان نکلی ہوتی آج تک مچائے ان کو دس ہزار گالی نکال دوں کھڑے کھڑے تھپڑ مار دوں تو میرے بچوں نے کبھی ایسے آنکھ اٹھا کے اوپر نہیں دیکھا اس لیے کہ ان کو حلال کا لکمہ کھلایا جی واقعہ تینی میڈم صاحب کی گفتگو سننی یقین کرو بہت مزہ آیا انٹرویو کر کے آپ حلال کا پیسہ کھلائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی بزرگ بڑاپے میں بھی وہ آپ کی تابعہ دار ہوگی جیسا پیسہ کھلائیں گے ویسا آپ کو ریزلٹ مل جائے گا جی واقعہ تینی میڈم صاحب کی گفتگو سنن کے حقیقت بات ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ باتیں وہ انسان کر سکتا ہے جو اندر سے صاف ہوتا ہے جو انسان اندر سے صاف